نمشکار دوستو میں ڈاکٹر ستیکان تفیویدی کنسلٹرینٹ سائیکیٹرس بھوپال سے ہوں اور جیسا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں میکننسی اور کورونا وائرس کا جو بھی سمبند ہے جو اسے ریلیٹیڈ انزائیٹی ہے اس کو لے کر کے فیس بک پر لائیو ہوں گا لیکن نیچورک پرولم کی وجہ سے میں فیس بک پر لائیو نہیں آ پا رہا ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے فیس بک میں پوسٹ کرتا ہوں تو اگر آپ ٹیگننٹ ہیں تو آپ کے من میں بہت سارے تھوٹس چل رہے ہوں گے آپ کے گھر والوں کے من میں بہت سارے تھوٹس چل رہے ہوں گے ادارن کے لئے کہ کہیں مجھے یا میرے بچے کو یہ انفیکشن تو نہیں ہو جائے گا اگر میرا لیبر پین سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سمیں کیا پوری سویدھائیں مجھے مل پائیں گی یا نہیں ابھی میرا گربہ وستہ میں چیک اپ کے لیے جانا اچت ہوگا کی نہیں ہوگا ڈیلیوری کے لیے کون سا اس تھان بیٹر ہوگا جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو کیا میرے ساتھ والے میرے ساتھ میں رہ پائیں گے کیا بچے کو کیر کرنا یا ان کو ایلاو ہوگا کیا میں بچے کو بریس فیڈنگ کرا پاؤں گی کیا امرجنسی میں مجھے کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی میرا نون ہیلپ کر پائے گا کہیں کوئی ایسا تو نہیں مجھے یہ انفیکشن ہو گیا تو اس سے بچے کو ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے پرشن آپ لوگوں کے دماغ میں ہو سکتے ہیں یا آپ کے پریوار کے سدسیوں کے دماغ میں بھی یہ پرشن ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے مادہم سے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جو بھی سنبھاویاں جو بھی آشنکائے ہیں ان کو اچھت اتر دے سکو تو دوستوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا فیلحال ابھی ایسا کوئی بھی لٹریچر نہیں ہے جس میں پریگننٹ لیڈی سے اس کے بچے میں ٹرانسمیشن کا کوئی بھی ایویڈنس یا کوئی بھی ماملہ فیلحال تک تو ایسا لٹریچر میں نہیں پایا گیا ہے دوسری ایمپورٹن بات ہے فیلحال ایسے کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ بریسٹ فیڈنگ سے بچے میں یہ جا سکتا ہے تو ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے بیسٹ وے یہ ہوگا کہ آپ جو بھی نارمل میزر ہیں جو سب لوگ فالو کر رہے ہیں ہائیجین کا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کو ہی فالو کرنا ہے آپ کو بس ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہت اچھے سے باتیں کریں آپ کے من میں جو جو بھی آشنکائیں ہو رہی ہیں اس کو جرور شیئر کریں خود کو بلکل بھی آئیسولیٹ نہ کریں اس من میں یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی کیا سوچے گا کہ میں اپنے پرشن نہیں پوچھوں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اپنے سارے انٹینٹل جو بھی آپ کے ریکارڈز ہوں ان کو ساتھ میں رکھئے ایک جگہ ان کی پرپریشن ہونی چاہیے اور ریگولر چیک اپ میں جانے کے لیے کہیں سے کوئی بھی سمسیائیں نہیں ہیں بسرتے وہاں کا جو سیٹ اپ ہو وہ بہتر ہو حالانکہ سارے ڈاکٹر سارے ہوسپٹل اس گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اپنے دن کو بہت اچھے سے ڈیوائیڈ کیجئے جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا ریسٹنگ ٹائم جو ہے آپ ایڈیویٹ سلیپ لے رہے ہیں کی نہیں لے رہے ہیں اس بات کا دہان رکھنا ہے آپ کی ڈائیٹ ریگولر ہے کی نہیں ہے آپ سوشلی کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں سوشل ڈسٹنسنگ سے مطلب فیزیکل ڈسٹنسنگ سے ہے اس کا آشاء یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنا بند کر دیں لوگوں سے ایموشنل ڈس کنیکٹ ہو جائیں اس کا یہ کتہ ہی آشاء نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں سے اگر آپ سسرال میں ہیں تو اپنے مائکے والوں سے بات کیجئے مائکے میں ہیں اپنے سسرال والوں سے باتیں کیجئے اپنے دوستوں سے باتیں کیجئے اس میں کہیں سے کسی بھی پرکار سے اس میں کمی آپ نہیں کریں جو بھی آپ میوزک سنتا پسند کرتے ہیں اس میوزک کو سن سکتے ہیں جو بھی سوڈنگ لگتا ہو پینٹنگ کرنا ہو کسی سے بات کرنا ہو یا لکھنا ہو پڑھنا ہو جو بھی آپ کو پسند ہے اس کو آپ ضرور کریں سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ اپنی آشنکاؤں کو سوشل میڈیا کے افواہوں کا ایندھن نہیں دیں سوشل میڈیا میں جو افواہیں چل رہی ہیں اس سے بچ کے رہیں آپ کو ہر پل کی جانکاری لینا ضروری نہیں ہے آپ فیلحال ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر منٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابھی کورونا کے کتنے مریض ہیں ابھی کتنے مریضوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کتنے کی کیا کٹ کی پوزیشن ہے کتنے ماسک ہیں کی نہیں ہیں یہ سب آپ کو جاننے کی کتہ ہی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا بجنس فیلحال بلکل نہیں ہے آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے حیجین کا آپ کو فالو کرنا ہے تو ایسی افواہوں سے بچیے آپ اپنے ڈاکٹر کے ریگولر کانٹیکٹ میں رہیے اس کے لیے تیاری آپ کو کرنا ضروری ہے کہ ہم امرجنسی میں اپنے ڈاکٹر سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈاکٹر کے سہائق ہوتے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے مدد لے سکتے ہیں اگر ہمیں امرجنسی ضرورت ہوئی بھی تو ہمارے پاس آوہ گمن کی کیا سویدھائیں ہوں گی کیا ہم نے اپنے سارے کارڈ اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریڈی رکھیں ہیں کی نہیں ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے پرساشن آپ سے راستے میں ڈیمان کریں اور چونکہ ساشن نے سویدھا دے رکھی ہے کہ امرجنسی میں آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں میڈیکل سرویسز کے لیے تو ہمارے پاس وہ پروپر ڈاکومنٹ ہونے چاہیے دوسری امپورٹن بات ہے کہ ہمارے جو بھی امرجنسی کانٹیک جن سے ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ہیلپنگ ہینڈز ہیں کیا ہم نے ان کی لسٹ بنا لی ہے کیا پورے گھر میں وہ ڈسکرشن ہو چکا ہے کہ ہم اس کو ایسے ایسے فالو کریں گے کیونکہ اگر ہم پلاننگ کرتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بات سے گھبراکتے ہیں اور اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں جبکہ یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انٹیلیکشولی کنڈیشن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سمسیہ کو یا جو بھی ہے اس کو ڈیل ہمیں کیسے کھرنا ہے اب ایک پرشن آتا ہے کیا پریگننسی سے وائرس جو ہے وہ بچے میں تو نہیں چلا جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ایسا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی بھی ٹرانسمیشن ہوتا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی من میں آشنکائیں یا سمبھانا آشنکائیں کچھ بھی لگتی ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں اپنے گائنیکالوجس سے کنفرم کر سکتے ہیں پھر ایک پرشن آتا ہے کہ ڈیلیوری کے لیے کیا ہسپٹل اچھت رہے گا تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں چاہے کیسی بھی کنڈیشن ہو چاہے کیسی بھی کنڈیشن ہو تو ہمیشہ ڈیلیوری کے لیے ہسپٹل ہی ایک بیٹر سیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ساری امرجنسیز ڈیل کرنے کے لیے ہن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس سنسادھن ہوتے ہیں اس لیے کتائی بھرم میں نہیں رہے کہ ڈیلیوری چونکہ ہسپٹل ہے تو وہاں پر انفیکشن کا خطرہ ہے تو ہم گھر میں ڈیلیوری کر لیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کو ڈسکریج کریے بلکل ڈسکریج کریے اور اس معاملے میں آپ کسی کی بھی سلامت مانیے کیول انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز کو ہی آپ کو اس میں ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز کے لیے ہمیں جانا ہے دوسری امپورٹن بات ہے گھر والوں کے لیے گھر والے بھی جو ان کے گھر میں گروتی محلائے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی جو وریز ہیں ان کی جو چنتائیں ہیں ان کو دوانے کی کوشش مت کیجئے گھبرائے ہوئے پرسن کو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم پوزیٹیو رہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سادھارن سلاح ہے کسی بھی گھبرائے ہوئے وقتی کے لیے گھبرائے ہوئے وقتی کے لیے سب سے بیٹر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پوری باتوں کو سنیں اس کے کنسن کو جانے کہ اس کے مند میں کیا چل رہا ہے جب آپ اس کی باتیں سنیں گے اس کے مند کی باتیں جانیں گے تب آپ اس کو logical answers دے سکتے ہیں being a psychiatrist میں pregnant females کو اور ان کے گھر والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے مند میں بہت ساری وریز شل رہی ہیں تو ان کی آپ ایک list بنایئے آپ دیکھیں کہ کون کون سی وریز آپ کے دماغ میں ہیں کیا وہ pregnancy سے related ہیں کیا وہ آپ کے بچے کے سواسے سے related ہیں کیا وہ آپ کے آواغمن سے related ہیں کیا آپ کے ڈاکٹر کے availability پر depend ہے تو جب آپ اس کو لکھتے ہیں جب آپ پتا چلتا ہے کہ جتنا آپ وری کر رہے تھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے اس problem کو ہم ہمارا mind tool دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں actual problem ہونے سے بھی زیادہ actual problem سے بھی زیادہ problem ہو جانے کا بہے خطر راک ہو جاتا ہے ہمارے پر حاوی ہو جاتا ہے تو ایسے کون سے sign symptoms ہیں جب ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اب ہم excessive worry میں آ گئے ہیں یا ہم anxiety کے دوش چکر میں فس گئے ہیں number 1 اگر آپ restless ہو رہے ہیں sleep disturbance ہو رہا ہے آپ کو بار بار Corona کے بارے میں سوچنائے لینے کا من کر رہا ہے آپ impulsive ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے اندر اتنی زیادہ وریز ہو رہی ہیں کہ آپ کو socio-occupational dysfunction ہو رہا ہے تو نشک طور پر آپ کا anxiety کا جو میٹر ہے وریز کا جو میٹر ہے وہ بڑھ چکا ہے اور وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے منوچی اس کی صلاح کی ضرورت ہے تو overall میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیزوں کو scientifically accept کریں جو جیسا ہے ویسا ہی accept کریں اپنے apprehension مت جائیں افواہوں سے بچیں وشش سواسے سنگٹھن کی ویب سائٹ سے چیزوں کو ٹی وی چینلز کے ثور ان کو ہی لیں کبھی بھی افواہوں سے ہم کو بچنا ہے اس میں نہیں پڑنا ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے نئی پرابلم create کر سکتی ہیں اور آپ کو اپنے سواسس related بچے کے سواسس related جو بھی اشنکائے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے solve کیجئے ساری تیاریاں کر لیجئے emergencies کے لئے hospital institutional delivery کے لئے سارے contacts کو ایک جگے کر لیجئے اور ہم جب اس طریقے سے تیار ہوں گے تو جو بھی pregnant ladies کو یا ان کی گھر والوں کو جو بھی anxiety ہو رہی ہے اس سے ہمیں مقت ملے گی تو دوستوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری queries جس سے solve ہوئی ہوں گی اگر جو queries آپ کے مند میں اور ہوں تو آپ